اسلام علیکم دوستو میں ہوں اختر حسین ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاور فین کے سوئنگ موٹر کی ٹیسٹنگ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل دو آئر ہوتا ہے اور یہ دو سو بیس سے لے کر دو سو چالیس وولٹ ایسی پہ ورک کرتا ہے آپ اس میں کسی بھی ایک وائر پر نیوٹرل اور دوسرے پر فیز لگا کر اس کو چلا سکتے ہیں اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سریز والے بورڈ سے ٹیسٹ کروں گا تو چلیے اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پلک کو سریز والے بورڈ میں لگا کر اور سوئچ کو آن کر دیا ہے اور اب ہم پلک کے دونوں وائر کو موٹر کے دونوں وائر میں لگائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹر اچھے طریقے سے ور کر رہا ہے اور اب ہم اس کا ارث بھی چیک کر لیں گے تو پلک کا ایک وائر موٹر کے کسی بھی ایک وائر میں لگائیں گے اور دوسرے وائر کو موٹر کی باڈی پہ کہیں ٹچ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ارث نہیں ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی موٹر چیک کریں تو سب سے پہلے سریز والے بورڈ سے ہی چیک کریں اور اگر آپ اس کو ڈائریکٹ لگا کر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں اس موٹر کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دو سو بیس سے لے کر دو سو چالیس وولٹ ایسی پہ ور کرتا ہے اس میں صرف دو وائر ہوتا ہے اس میں ایک پہ نیوٹرل اور دوسری پہ فیز لگاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پلک کے دونوں وائر کو ان دو وائر میں جوڑ کر اور اس میں ٹیپ لگا دیں اس کے بعد میں پھر پلک کو بورڈ میں لگائیں اس کے علاوہ اور بھی دوسرا موٹر ہے اس میں بہت سارے وائر ہوتے ہیں تو پہلے آپ اس کو سریز والے بورڈ سے یا ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کر لیں جب ایک دم کنفرم ہو جائے کہ اس میں کومن وائر کونسی ہے اور کونسے دو وائر میں کیپسیٹر لگاتے ہیں سب کچھ فائنل ہونے کے بعد آپ پہلے وائر کو اس میں لگا کر ٹیپ لگا دیں پلک کو بعد میں لگائیں ڈائریکٹ بورڈ میں پلک کو لگا کر اور اس طریقے سے ہاتھ میں وائر کو پکڑ کر آپ کبھی بھی کوئی بھی موٹر چیک نہ کریں اگر اس طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ صرف اور صرف سریز والے بورڈ ہی سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر ڈائریکٹ چیک کرنا ہے تو سب کچھ فائنل ہونے کے بعد وائر کو لگائیں اور اس میں ٹیپ لگا دیں پھر پلک کو بعد میں لگائیں اور اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں تو چلیے ایک بار میں اس کو ڈائریکٹ لگا کر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مین والے بورڈ پہ آ چکا ہوں اور ہم نے پلک کے دونوں وائر کو موٹر کے دونوں وائر میں لگا کر ٹیپ لگا دیا ہے اور پلک کو مین بورڈ میں لگا دیا ہے اور اب میں سویچ کو آن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ور کر رہا ہے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی